راول رویت رویت شرما ویراد پولی جیسے لوگوں کا فائدہ کیا ہوا کہ انہوں نے یہ سمجھایا go out and be positive be positive doesn't means کہ آپ نکل نکل کے چھکے مارو یعنی رنز بٹوڑنا اور وہی کہ ہم بیس بیس رن بیس پانچ لوگ چال لوگ کر گئے تو ہم میچ جیت جائیں گے اس وکٹ پہ بڑے رنز نہیں ہیں کیونکہ ایک بول کسی کا بھی کام کر دے گی رویت شرما نے اگریشن شوکی راول کو بولا تو ذرا سبر کر وہ تو سبر کر کر کے بہت سبر کرا لیا اب اس پہ میں جانا نہیں چاہ رہا بات کل ہو جائے گی اس پہ بعد میں جائیں گے اور پھر ویراد کے بیس پوجارہ کھڑے رہے اب میتھرڈ سمجھنا ویراد کا رول تھا کہ اب تم رن بٹو رہو پوجارہ کھڑا ہوگا ہے جب ویراد آؤٹ ہوگا ہے آئیئر یہ سوچ کے اور بتا کے آئیئر کو بھیجا کہ جا تو سپنر چارج کر اور تیرے پیچھے بھرت رکھیں گے ہم کنسولیڈیشن کے لیے پھر آئے گا جڈے جاکسر اور اشوین کیونکہ they always believe کہ ایسا کرنے سے اگر بیس رن بھی رہ گئے پانچ وکٹے گرنے کے بعد تو پھر ہم میچ نہیں آ رہے گا کیونکہ اشوین جڈے جا اور اکشر سپنرز کیا کہیں بیس پچھے سرن بنا کے ہی آئیں گے تو دس اس وی کالڈ ریال کرکٹ ریال کرکٹ یہ مائنڈ سیٹ ہے اگر کوئی کمزور مائنڈ کی ٹیم ہوتی ٹیس پلائنگ نیشن یا پلائنگ الیون اس میں بڑے بڑے نام اور ان کے تجربے کا فائدہ بتا رہا ہوں پجارہ نے اپنے ڈیبیوٹانڈ کی ایس بھرات سپنے سینش کروایا کی ایس بھرات نے پروف کیا کہ جب پچھ بہت ہی مشکل ہو جائے گی نا تو میں آزان ہو جاؤں گا جس انداز سے وہ میچ آج ختم کر کے کہیں بہرحال صبح صبح کا جو سینیریو ہے اس کو اگر آپ سوچیں تو انبلیویبل ہے کہ آپ نے کس طرح سے پیتالیس چھالیس منٹ کے اندر دیکھیں بغیر پلائن کے تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی نا کچھ تو پلائن ہوگا مگر یہ اتنا پلائن تو میں نہیں مان سکتا کہ اتنا پلائن کر لیا ہو کہ یار ایک گھنڈے میں نمٹا دیں گے یہ تو آسٹیلیا ڈھارا ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کمزور آپ کب شو ہوتے ہیں کب نظر آتے ہیں جب آپ ذہنی طور پر معذول ہو چکے ہوتے ہیں معذول ہو چکے ہوتے ہیں آسٹیلیا نے یہ بتایا کہ ان کے ٹریسنگ روم کے اندر بھی یہ خوف و ایراس ہے کہ اکشر وال کرے گا جسون وال کرے گا جڑے جا وال کرے گا تو یہ بات پروو ہو گئی تھی کہ وہ اس بات سے ڈھرے ہوئے تھے آپ نے کہا کہ آج اسمت نے بھی کوشش کری عجیب سے شوٹ گلنے کی وہ بھی نا رام ہوئے لبو شہنگ نے بھی کوشش کری اچھی پارٹنیشپ ضرور لگی ہے ان کی آج پہلی مکٹ گرنے کے بعد ایک ٹریسنگ کی اور اس کی ایک چھوٹی سے پارٹنیشپ لگی ضرور یہ مد بولیں گے ٹیم انڈیا کو بہت 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 کانگریشو لیے سن اور اسپیسلی یار ویرات کو لگو یار یہ میچ ان کے نام لکھا ہوا تھا ہنڈرڈ لیکن یار مینن صاحب نے کچھ کر دیا بکشو دی تو اس کی بات کیا اور یار دوسرے اس ٹیسٹ پہ جو حق دار ہیں ویسے تو اول آور انڈیا ہی ہے سب نے ہی اچھا کیا کسی انڈویجول کا نام لے کے پھر دوسرے کو برا لگے لیکن یار ہوتا ہے مین اوپ دا میچ کی پروپومنس تو یار میں کہوں گا جتنے یوگدان آج جڑے جا کا تھا اس سے کم یوگدان تو اکشر پٹیل نے اپنے بیٹنگ میں نہیں دیا کیونکہ اکشر کے دردہ سرن ایک ایک وکٹ کے برابر آج پروو ہوئے اور جسی صاحب سے آسٹریلیا کو ریپ کیا جڑے جانے تو یار سنتالیس منتالیس منٹ لگا یہ الگ ہی ریکوڈ بنا دیا دیکھ رہا تھا یار یہ کیا پینتالیس منٹ میں پیک ہو گیا بھائی پیکنگ پیکنگ کرنے کے لیے آگے انڈیا پیکنگ کرنا شروع کر لیا چلو بہیدراواد بھی دو دن میں نمٹا دیں گے فیلے پر بچھا ہے دو دن میں اس کے بعد گھر ہو لیں گے تو یار جتنے میں ایک ٹیسٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے اتنے میں تو اسٹریلیا دو میچ کھیل دیا تو یہ مطلب یہ موڈ بنا کے آئے تھے کہ ہمیں کھیلنا دو ہی ٹیسٹ ہے بس نام چار لگ دیں گے چار جیرو سے انڈیا لے لے گی تو یار کیا مجاک کرنے آئی یہ لگی نہیں یہ ورڈ کلاس کی ٹیم ہے و ٹی سی فائنل اس سے صحیح تو سلنکا سے کھیل لے گی انڈیا تو چار دن گیم چل جائے گا مجھے لگ رہا ہے نہیں اسٹریلیا کے ساتھ تو یقین نہیں ہو رہا ان کے پاس لائن اور مرفی مرفی کے علاوہ کچھ کوئی دکھی نہیں رہا ہے پیٹ کمینس یار تم دنیا کے نمبر من بولر ہو تو دیکھ سے دیکھ چیز پہ تمہیں یار کچھ تو وکٹ نکال لے چیئے لیکن تم تو یہاں نیابا جی کی طرح مجھے میں بول ڈال لیو گی چلو لگ گیا وکٹ مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں ملا پھر بھی ٹھیک ہے ایسے ایسے بولنگ کر رہے ہوں بات کر رہے ہوں تم انڈیا کو ورانے آیا تو ایسے مجھے لے اپے رکشہ تو تھا ان کا رکشہ ہی جلیا تھا امیشہ تھی جلتا ہوا نہیں اسمان خواجہ نے جب پہلی ایننگ میں رن بنائے تو اس بار کیا ہوا پیٹر ہیڈسکم کو کیا ہوا اس پیف اس میں ورلڈ کلاس پلیئر تین لگا تھا ریننگ میں فیل ہو گیا تو بھائی اب آپ لوگ کہیں گے کہ آپ کی پچھز ایسی تھی تو جب ورات روہیت وغیرہ آ جاتے ہیں وہاں تم پھر کیوں تفریح لگاتے ہیں وہاں تو گل نے بھی نبوے کر کے ریکارڈ بتیس سالہ تاریخ بدل دی تھی گابا میں بریزبن میں وہ نیا بچہ تھا گل اب تو گل گل ہو رہا ہے اس وقت گل گل نہیں ہوتا تھا گلی گلی پاشا کر دیا ابھی تو وہ اپنی بیٹنگ کا انتظار کر رہا ہے کہ تیسرا یا چوتھے ٹیس میں اس کو موقع ملے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیل راول کو اب تھوڑا ریس دیا جائے گا ریس کیا ٹلانک بیس کے ڈروپ کرو ریس کیا اس کے گھر کی کرکٹے کیا میں تو بولوں گا بھائی آپ گل کو ڈالو بہت ہو گئی ہے بھائی اس کپتانی آتیا کو چاہیئے اس کو گدھی سے پکڑے بلکہ کان سے پکڑے نہیں آتیا بھائی بھی دوستوں میں جو ہے نا رسوہ ہو رہی ہے گل کو کھیلنے تھے بھائی تو ایک کامگار ہم لوگ چلتے ہیں سہلیا پوچھ رہی ہے بھائی کیا کر رہے ہیں دولا بھائی کیا کر رہے ہیں دولا بھائی بھائی وہ بھائی بھائی وہ کہہ رہی ہے کہ پاؤں نکال کر روکتے ہی رہتے ہیں کچھ اور نہیں آتا ہی لے سہلیا پوچھ رہو کہ ہاں بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں یہاں بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ خلط ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ میں بتا رہا ہوں یہ آتیا بھائی کے ساتھ نائنصافی ہے تو بھائی اس کو وہ بچے اپنا بیٹے بھائی کی شیم نکال آئی ہے میرے گل کی ہاں اس کا تھوڑا خلاف کرو اور اس کے بعد سے باتا رہا ہوں میں سچن ٹنڈول کر رہا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ سچن بھائی جی نے کہہ دیا کہ گل کھیلے گا اسی دن آنگا کراؤن میں ہاں وہ اس دن ہی آئے تھے جب گل کھیل رہا تھا انہوں نے کہہ دیا جب تک گل نہیں جب تک میں نہیں اب سب کے اپنے اپنے مسائل ہاں سب کے مسائل ہیں مگر یہ ایک اچھا میچ اور خلاف کر دھائی دن کا میچ جس کے اندر ایک بڑی کانٹروورسی بھی آئی ایک بڑی اہم بات لوگوں تک یہ بھی پہنچا دوں کہ ویراد کوری نے آج تک اپنے ایک سو اسی ایک سو نوے اننگز ہیں ان کی نوٹل مجھے آدمی آ رہے ہیں تقریباً ایک سو اسی اننگز میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تاریخ میں وہ اسٹمپ ہو کے چلے گا اور وہی آدمی جو اس پوری سیریز میں ان سے مگٹ لیتا وہاں آ رہا ہے بس سن لیا میرے گھنٹے کے پر بتا دیا میں نے ویراد کوری کا بات نہیں اس کو ترون تب بتا تو دیا کہ کس رول سے کیل ہیں ابے بیس رن ایک سو پندرہ کے چیز میں جیتے ہیں رویت شرمہ کے اکتیس رن جیتے ہیں اسی طرح پجارہ کے اور بھرت کے رن جیتے ہیں دے نو کے چار اننگ ہماری چھوٹی چھوٹی لگ گئی خطاب لمبی کانیاں نہیں دیں انہوں نے اگر ٹک ٹکی مچا کے رکھتے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے میں اشارہ دے رہوں سمجھ لینا کہ بیس دس اوور سولہ رن ایک آؤٹ ماں سے اس نف مل جاتی ہے رن نہیں بنا پا رہے آپ کو بابر کا سونی دیکھنا گیا کون بابر یہ تو فارمر چیئرمن کی لائن ہے ہمارے فارمر چیئرمن کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بابر ایسی یعنی انہوں نے اصل میں ہم اس وقت بھی چھوڑ گئے انہوں نے اصل میں یہ بتایا کہ اگر ایسی پچیز نہیں ہو تو بابر سونی مار سکتا یہ کون سا انصاف ہے میں کہہ رہا ہوں یہ دنیا کا کون سا چیئرمن ہے میں مجھے ایک بات بتایا میں روجر بینی کا سٹیٹمنٹ رو سنتا ہوں کہ کبھی تو کچھ کہو گا ایسے چلو اپنے گھر میں اپنی بیگم کو کچھ کہو گا وہی سٹیٹمنٹ آ جا ہمارے یہاں تو یہ والے مندل بھی چلے ہوتے ہیں کیونکہ اپنے بھانجے سے بات ہوئی بھانجے سے ہوئی بھتیجے سے ہوئی مامو کے لڑکے سے ہوئی چچی سے لڑکے سے ہوئی ہمارے یہاں تو بھنڈار کھانا کرنا ہے بھائی چیرمنٹ مطلب اس کا کام ہی یہی ہے کہ میں جاؤ شانہ واد دھانی سے مل لوں میں اپنے بھائی وہ اپنی ری ایپٹیشن میں لگاو ہے اس کو جانا آ کے دیکھو مجھ سے کوئی نہیں مل لہ میں تم سے مل لے آگے یہ کون سے طریقے کر رہے ہیں پروفیشنل ہوں آپ آپ اپنے سٹیٹر ہیں آپ کرکٹ کو جس انداز سے آپ کروانا چاہ رہے اس انداز سے کروئے باقی کرکٹ کا کام ہے بہرال مطلب اگر کسی وکٹ پہ سپین ہے تو وہ سب کے لئے اتنا بھی نہیں تھا جتنا بتا دیا گیا بہت صحیح تھا اور what an effort by جھڑے جا but that couple of deliveries from اشون بھرلہ چھوٹ کہ ورلڈ کلاس بولر ورلڈ کلاس بولر ہی ہے depend کرتا ہے کہ کس وقت اس کا ایک سپیل لگے اور وہ بڑا confident شو کرے confident فیل کرے تو اس کا confidence اس کی بولنگ میں آئے تو وہ جو اشون کا ایک بیچ کا آیا اس پیل اور وہ اس پیل نے بتایا کہ اشون کس authority سے بولنگ کرتا ہے اور وہ جو سامنے والا چاہے سمیت ہو چاہے کوئی اور ہو ان کی آنکھوں میں اشون کا خوف میں نے پڑا جڑے جا نے سات آؤٹ کیا انہوں اور اس کی تعریف کیوں نہیں بنے گی اسی کی کی ہے پوری اشون کا خوف نظر آیا اسٹیو سمیت کی آنکھوں میں کیونکہ اگر اشون کا کوئی بال ادھر ادھر ہوگا اسٹیو سمیت جیسے بلے با گھبرائیں گے وہ تو اشون ہے کیا ہو رہا ہے اس کا بول ایک تو ہے وہ لمبا سا اور یوں آ جاتا ہے وہ یوں اور اسٹیلیا نے بھی مطلب پوشش یہ کری تھی کہ اپنے سپن ٹرائے اسے کسی طرح انڈیا کو پریشر میں لیا جائے مگر ان کے پاس شورٹ سریاس آئی ار ہے سریاس آئی ار بیس پلئر آف سپن بولنگ نو ڈاوٹ چھکا چھوک وہ منجرے کر غلط ہے وہ آ جاؤ ایک اور بات دے دیں یہ کوئی بھی نہیں سنتا پتہ نہیں ویرات بھاہر نکلے سٹویٹر ون کی فلوٹر اس نے بھاہر نکال دی اور وہ دوسرے میچ میں تمہیں اسٹاک اور یہ ایجلوٹ بھی جوئن کریں گے کیا سیکھ رہے بھائی کہ انڈیا میں پیس بیٹری جب ان کا نمبر ون کیپٹن بگٹس نہیں تو ہم کیا گھنٹے کا بگٹس لیں گے اس کے بعد اس بار تو تم بچ بھی گیا چلو رویس سرما کو تم نے رن آؤٹ کر لیا پہلی اننگ میں تمہیں بیرات بھولی کو بھی مینن صاحب سے آؤٹ کروا لیا لیکن اب دو ٹیسٹ میں چیز پر کیا کرو گے بھائی اب تو انڈیا کو ڈر بھی نہیں تابوت میں تیر لگا لیا انڈیا نے تو بینا ڈرے کھیلے بیرات بھولی کیل آؤل اور آئی ہو گل کو موقع ملے تو گل تو یار یہ سروائیول بلکل مشکل لگ رہا ہوں اس کے بعد لوگر ڈر میں تو تم نکل نہیں پا رہے بھائی جھٹے اکشت یہ سب تو تمہیں کتو کی طرح مال ہے لیترلی تو تم سٹینڈ کہا کر لینا نہیں تیم تو دیکھ نی بچ کیونکہ یہ سریز لکھ دیا گیا چار جی رو بھائی بس کومیٹری بند کر دو 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 ویڈیو ختم کرتا جوڑے نائے کرکٹ تک پہ ایسی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے نمو چیئے